دکٹر برنارڈ اپنے پاؤں میں سے کس طرح ہم تناؤ دور کریں اپنے پاؤں کے اگلے حصوں کو مضبوطی سے پکڑیں چند سیکنڈ کے بعد ان کو یک دم چھوڑ دیں چند منٹ تک آرام کریں پھر اس برزش کو دورائیں یعنی بار بار کچھ دیر کے لیے جیتے دیر بھی آپ پاؤں کی برزش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے پاؤں کو سیدھا کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو چند سیکنڈ کے لیے پکڑیں پھر اس کو چھوڑ دیں بار بار ایسا عمل کریں گے تو آپ کے پاؤں میں سے تناؤ دور ہو جائے گا دوسرے نمبر کی برزش کیا ہے کہ اپنی ٹانگوں میں سے تناؤ دور کریں اپنے گھٹنوں کو اتنا کھینچیں کہ آپ کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہو جائیں ٹانگ کے اوپر اور نیچے والے پٹھوں کو جتنا اکڑا سکتے ہیں اکڑا لیں تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہی کریں اور پھر ایک دم ٹانگوں کو بھیلا چھوڑ دیں کوئی دیر حرام کریں پھر برزش کو دھو رہے ہیں اچھے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی پچاس دفعہ اس کو کریں آپ شروع ہی پانچ دفعہ سے کریں پھر آپ اس کو بڑھاتے چلیں جب بھی آپ کو فیلنگ ہو کہ آپ بہت تھکے میں تو آپ یہ برزش کر سکتے ہیں اب کمر کے نیچے تناؤ کو دون کرنا چند سیکنڈ کے لیے آپ اس مقام کو جتنی طاقت سے اکڑا سکتے ہیں اکڑائیں پھر ایک دم اسے چھوڑ دیں تھوڑے وقتے کے بعد اس برزش کو بار بار دورائیں تو آپ کے جو کمر سے نیچے اور ٹانگوں کا حصہ جو ہے نا وہ بالکل نورمل اس میں آ جائے گا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس قدر تھک جاتے ہیں کہ میں بلکل ہی تناؤ محسوس ہونے لگتا ہے تو اس لیے ڈاکٹر برناٹ کہتے ہیں کہ آپ اس مقام کو بھی خوب اپنے جو ہے اکڑا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھوڑ سکتے ہیں تاکہ آپ کی کمر کے اوپر اور ٹانگوں کے اوپر دباؤ جو ہے وہ کم ہو جائے برزش نمبر چار ہے کہ میدے کی تناؤ کو دور کرنا اپنے میدے کو جہاں تک آپ کر سکتے ہیں باہر کی طرف نکالیں یعنی لیکن یہ ورزش جو ہے نا یہ آپ کھانے کے فوراً بعد نہیں کرئے بلکہ کھانے سے پہلے آپ کرئے جتنا اپنے پیٹھ کو پھلا سکتے ہیں اتنا پھلائیں اور اس کے بعد آہستہ سے اس کو نرم حالت میں چھوڑ دیں ایسا کرتے ہوئے سانس اندر کی طرف لیں یعنی جب آپ پیٹھ کو باہر کی طرف کر رہے ہیں تو سانس آپ اندر کی طرف لیں اس پوزیشن کو چند سیکنڈ کے لیے ویسے ہی رکھیں پھر تناہوں کو آزاد کر دیں اور اسی وقت سانس باہر نکال لیں تھوڑا وقفہ کریں پھر اس ورزش کو دورائیں ورزش نمبر پانچ اپنی کمر کے تناہوں کو دور کرنا اپنی کمر کو ایک بلی کی طرح موڑیں اس پوزیشن میں چند سیکنڈ کے لیے آرام کریں پھر تھوڑا انتظار کرنے کے بعد چینکی سیدھو ہو جائیں پھر اس کے بعد دوبارہ سے یہ ورزش کریں ورزش نمبر سیکس سینے کے تناہوں کو دور کرنا چند سیکنڈ کے لیے لمبا اور گہرہ سانس لیں پھر ایک دم باہر نکال لیں یعنی آپ سانس اندر لیں اس کو تھوڑی دیر کھول کر کے رکھیں پھر ایک دم اس کو باہر نکالیں تھوڑا پھر رست کریں پھر دوبارہ سے یہ ورزش شروع کریں پھر ہے ورزش نمبر سات کندوں کے تناہوں کو دور کرنا اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے کندوں کو جتنا پیچھے لے جا سکتے ہیں لے کر جائیں چند سیکنڈ کے لیے ان کو ویسا ہی رکھیں اور پھر چھوڑ دیں تھوڑے وقت کے بعد اس ورزش کو دورائیں اور اپنے کندوں کو اوپر یا آگی کی طرف دھکے لیں ورزش نمبر آٹھ اپنے چہرے کے تناہوں کو دور کریں اپنے چہرے کے پٹھوں کو الٹے یا سیدھے انداز میں اکڑائیں چند سیکنڈ کے لیے تناہوں کو ایسا ہی رکھیں پھر پٹھوں کو اپنے مقام پر آنے دیں جیسے کہ آپ دان بھیجتے ہیں بلکل اکڑا لیتے ہیں اپنے اپنی تیوری پہ بھل ڈال لیتے ہیں اپنے گال پھلا لیتے ہیں مختلف چہرے کے مختلف الٹا سیدھا کر کے جس طرح بھی آپ اپنے پٹھوں کو اکڑائیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈھیلا چھوڑ لیں آپ یہ جسمانی برزش فون پر بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ڈاکٹر برناٹ کہتے ہیں کہ میں نے حالی میں ایک امریکن رسالے میں دفتر میں کی جانواری برزشوں کے مطابع دل کے بارے میں پڑھائے یہ برزشیں آپ کے اس وقت کے لیے تیار کی گئی ہیں جو آپ ضائع کرتے ہیں یعنی جب آپ نے فون ہولڈ کیا ہوتا ہے ہم دن میں عوصتا پندرہ منٹ اس پر خرچ کرتے ہیں اب یہ تو ڈاکٹر برناٹ نے نائنٹین سیونٹی کی بات کی اور وہ خود تو فون کرتے ہی نہیں تھے کسی کو لیکن ہمارے تو اب ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے سیل فون ہماری ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے اور ہم جو بار بار کوئی میسیج کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا سر سن رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ سن رہے ہوتے ہیں کبھی ووٹس ایپ پہ جا رہے ہوتے ہیں کبھی فیس بک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کے اندر تو جب ایسا کوئی ہو اور آپ کو دفتر سے مطلب بریک بھی ہو تھوڑی سی تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ پرزش بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنا فون بھی چیک